چون سال کی عمر سے تقریباً یہ پریشانی مجھے لاحق ہونے شروع ہوئی اس سے پہلے یعنی بیٹھا نہیں جاتا تھا لائیوٹیس کی وجہ سے کہ راتوں کو بار بار اٹھنا میں نماز جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں یہ ان میں تکلیف ہوتی تھی ہاتھوں میں پیروں میں تکلیف ہوتی تھی اندر ہی اندر درد ہونا شروع ہوا پیروں میں یہ اس میں تمام علاج کیے لیکن فائدہ نے ہوا تو پھر یہ ہوا کہ حکیم صاحبی سے وہ کیا جائے اور مجھے خوشی ہے کہ حکیم صاحب کے علاج سے ان تین مہینے میں تقریباً ساٹھ پرسنٹ مجھے فائدہ نظر آتا ہے یہ ہیں ایک پرسید شخصیت پدمشری پروفیسر اخترالواسے صاحب اتر پردیش کے نویڈا میں سیکٹر سیتیس میں رہنے والے پروفیسر اخترالواسے صاحب ایک سکولر اور ایڈوکیشنسٹ ہیں وہ جودپور کی مولانا آزاد یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور جامیہ ملیہ اسلامیہ میں اسلامیک سٹیڈیز کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں پروفیسر اخترالواسے صاحب کو دوہزار تیرہ میں بھارت سرکار کی طرف سے پدمشری سے بھی سمانت کیا جا چکا ہے اخترالواسے صاحب کا پورا کریئر لوگوں کی خدمت اور بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے گزرا ہے لیکن پچھلے بیس سال سے پروفیسر اخترالواسے صاحب جوڑوں کے درستے پریشان تھے دھیرے دھیرے یہ درد ہڈیوں میں بھی ہونے لگا ساتھ ہی پروفیسر صاحب ڈائیویڈیز کے بھی مریض ہیں جس کے چلتے انہیں بار بار پیشاپ بھی آتا تھا اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی کے ساتھ ساتھ انہیں چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہونے لگی تھی ہڈیوں میں درد اتنا بڑھ چکا تھا کہ یہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے لگے تھے اور باہر آنا جانا بھی کم کر دیا تھا یہ ان میں تکلیف ہوتی تھی ہاتھوں میں پیروں میں تکلیف ہوتی تھی میں نماز جو ہے وہ کرسی بھی بیٹھ کر پڑھتا ہوں اندر ہی اندر درد ہونا شروع ہوا پیروں میں یہ اس میں پروفیسر اخترالواسے صاحب نے ان بیس سالوں میں کافی علاج کروایا لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تکلیف بڑھتی گئی اور آخر کار راحت ملی تو حکیم سلیمان خان صاحب سے جڑنے کے بعد تمام علاج کیے لیکن فائدہ نہیں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ حکیم صاحبی سے وہ کیا جائے اور مجھے خوشی ہے کہ حکیم صاحب کے علاج سے تقریباً تین مہینے میں تقریباً ساٹھ پرسنٹ مجھے فائدہ نظر آتا ہے اس کے لئے آپ کونسی دوائی لے رہے ہیں ڈی کیر اور ٹی کیر آج اخترالواسے صاحب کو جوڑوں کے درد کے ساتھ ساتھ حجیوں کے درد میں بھی ساٹھ پرسنٹ راحت مل چکی ہے اور حکیم سلیمان خان صاحب کے نسخوں کی بدولت بار بار پیشاب آنے کی تقریب بھی کم ہوئی ہے اور یہی کارن ہے حکیم سلیمان خان صاحب سے جڑنے کے بعد اور ان کے نسخوں کو اپنانے کے بعد پروفیسر اخترالواسے صاحب کی صحت میں کتنا صدہار آیا ہے یہی جاننے کے لئے ہم پہنچیں ان سے ملنے ان کے گھر نویڈا آداب نمشکار میں ہوں رضوان خان آپ سب کا سواگت ہے اور آج بھی ہم آپ کے لئے یہ ویڈیو لائیں ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں پریڈ نہ دے گا کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف ہندوستان کی بلکہ دنیا کی ایک معروف شخصیت جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اور وہ ہیں پروفیسر اخترالواسے صاحب آداب سر کیسے ہیں آپ بہت شکریہ بہت نوازشنائیت آپ کی تشریعہ لائے اس گرموسم میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا وقت دیا آپ سے بات چیزتا ہے میں تو بنیدی طور پر شکردار ہوں حکیم سلیوان صاحب کا کہ ان کی وجہ سے کہ میں مجھے بہرحال دوائی کھانے کا موقع ملا اور اس کے بعد یہ کہ فائدہ بھی ہوا کسی حد تک بڑی حد تک مطلب میں ان کی دو چیزوں کے لیے دوائی کھا رہا ہوں یہ کھٹیوں میں درد کے لیے اور ایک پیشاپ زیادہ ہو رہا تھا مجھے ڈائیویٹیس کی وجہ سے اس کی وجہ سے دونوں میں تقریباً ساٹھ پرسنٹ کے قریب فائدہ ہوا ہے بڑی بات ہے اور تین مہینے کے اندر یہ فائدہ ہوا ہے یہ بڑی بات ہے تو یہی آپ کا حال چال جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئیں آپ نے درشک کو بھی بتائیں گے تاکہ آپ کو تو سب جانتے ہی ہیں اور ویسے بھی آپ کی خیریت معلوم ہو جائے اس کے لیے بھی کافی لوگ زیادہ پریشان دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بتایا الحمدلاللہ کہ آپ کو کافی فائدہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایسے بہت سالے آپ بھی جانتے ہیں کہ مریض ہیں جو ہر دوسرے گھر کی کہانی آج ہو گئی ہے جوڑوں میں درد کی گھٹوں میں درد ہے کمر کے درد ہے جیسے جیسے عمر کا تقاضہ ہوتا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پریشانیاں خڑی ہونے لگتی ہیں انسان کی نیجی زندگی میں تو اس لیے بھی آپ سے بات چیت کرنا بہت ضروری تھا اہم تھا کیونکہ آپ کو سنیں گے لوگ تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر تھوڑا سا ایک موٹیویشن آئے گا ایک انسپیریشن ہوگا بہت سالے میں وہ بڑے خوبیوں کے مالک ہیں ان نے دی طور پہ یعنی جتنے اچھے طبیب ہیں اسے اچھے انسان شاعر بہت اچھے ہیں وہ اور شاعر کے علاوہ ایک بڑے خوبی یہ ہے کہ انہیں فنون لطیفہ کا ادراک ہے بہت گہرا یہ بڑی بات ہے صرف شیر نہیں کہتے ہیں بلکہ شیر کی رموز اور نکات کو بھی بہتر طور پہ سمجھتے ہیں رقص اور موسیقی سے بھی ان کو ایک طرح سے پوری لگاؤ ہے اور اس کے بارے میں ان کی واقفیت ہے دوسرے سب سے بڑی بات جو ہے بحیثیت طبیب کے اور معالج کے جسے میں اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے کمیونیکیٹر ہیں وہ اپنے مریض کے زبان سے سننا ہوا حال نہیں جانتے ہیں بلکہ اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک طرح سے یہ بڑی خوبی کی بات ہے اور پرانے عطبہ میں یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ صرف مریض کا ظاہری حال نہیں دیکھتے تھے بلکہ اندر کی صورتحال کو بھی سمجھتے تھے تو حکیم صاحب کے اندر وہ بڑی خوبی ہے اور حکیم صاحب کے آن یہ خوبی یہ ہے کہ وہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس تجارت کے دور میں یعنی علاج معالجے کو تجارت نہیں بنایا ہے بلکہ گھریلو عدویات پر جس طرح سے وہ نسخیں زور دیتے ہیں اور لوگوں کی رہنوائی کرتے ہیں وہ غیر معمولی بات ہے بلکہ وہ انہی نسخوں کو ایک طرح سے اپنے ہر ڈھال کے اور اپنے یہاں ان کو ایک شیپ دے کے اور شکل دے کے وہ بنیدی طور پر فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے ماشاءاللہ چوہتر سال کے عمر آپ کے ہو گئی ہے یہ جو پرابلم آپ کو ہوئی تھی جس آپ نے بتایا کہ آپ کے ہڈیوں میں دعوت ہونا شروع ہو گیا تھا یہ کتنے وقت پہلے ہونی شروع ہوئی اور کیوں یہ اصل میں دیکھیں یہ اس تمام جو ہیں اصل میں بنیدی طور پر لائف اسٹائل ڈیزیزز جی چونکہ ہم بنیدی طور پر وہ تمام چیزیں نہیں کرتے ہیں جو کرنی چاہیے اس لیے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نتیجے میں جو ہم آپ نے جیسے کہا کہ جوڑوں کا درد جو ہے وہ ایک عام چیز ہے مثال کے طور پر میں نماز جو ہے وہ کرسی بھی بیٹھ کے پڑھتا ہوں اب پریشانی ہے یہ اور یہ پریشانی بہت زمانے سے ہے مجھے لیکن یہ کہ اب ایک تک شروع ہوئی کہ معلومہ اندر ہی اندر درد ہونا شروع ہوا پیروں میں یہ اس میں حکیم صاحب پھر میں نے یہ ہوا کہ تمام علاج کیے لیکن فائدہ نے ہوا تو پھر یہ ہوا کہ حکیم صاحبی سے وہ کیا جائے اور مجھے خوشی ہے کہ حکیم صاحب کے علاج سے تقریباً تین مہینے مجھے علاج کرتے ہوئے ہو گئے ہیں لیکن تین مہینے میں تقریباً ساٹھ پرسنٹ مجھے فائدہ نظر آتا ہے اور یہ کہ بڑی اس کی بات ہے اس کے علاوہ پھر مجھے ایک پریشانی یہ تھی ڈائیوچیز کی وجہ سے کہ راتوں کو بار بار اٹھنا یا باہروں میں کہیں پر جلسے جلوس میں ہوں تو ظاہری بات ہے کہ پیشاب کے لیے بار بار جانا اور اس کے لیے نکلنا جو تھا ایک وہ عجیب سی صورتحال تھی تو اس چیز نے تمام کہ حکیم صاحب کا علاج میں نے کیا اس کا فائدہ مجھے بہرحال ہوا اور یہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں پیشاب والے معاملے میں تو ستر پرسنٹ کے غریب فائدہ مجھے ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ ہے میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کونسی دوائی لے رہے ہیں جو ڈائیوچیز کی اب یہ تو انہوں نے نام رکھے ہیں ڈی کیئر اور ٹی کیئر جو حکیم سلیمان صاحب کا وہ ہے کیپسول کیپسولز ہیں وہ کیپسولز مجھے ملتے ہیں میں وہ کھاتا ہوں اور ان کھانے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یعنی جو درد مجھے پندرے سال سے زیادے ہو گئے بیس سال تقریباً ہونے جا رہے ہیں کہ میں نماز مسجد یعنی بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو مطلب چون سال کی عمر سے تقریباً یہ پریشانی مجھے لاحق ہونے شروع ہوئی اس سے پہلے یعنی بیٹھا نہیں جاتا تھا خاص طور سے رفعہ حاجت کے لیے جب جاتا تھا تو میں پریشانی ہوتی تھی لیکن یہ اس کے بعد جب درد ہونا شروع ہوا اور یہ بڑھنا شروع ہوا اور خاص طور سے انگلیوں کے اندر یعنی گھڑیوں کے اندر محسوس ہونا شروع ہوا تو پھر یہ ہوا کہ دکھانا چاہیئے اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے تو مختلف علاج کی ہے لیکن فائدہ وہ نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے حاکیم صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا تو ابھی جب یہ زیادہ درد بڑھ گیا تھا آپ کے ہاتھ پر میں آپ نے بتایا تو آنا جانا کم ہوں گیا تھا آپ کو گھرنے کے لیے نہیں مطلب کم نہیں ہوا تھا لیکن یہ کہ وہ تقریباً تکلیف تو بہرحال تھی تو ظاہری بات ہے کہ میں مومنٹ میں اثر تو پڑتا ہی ہے ایک طرح سے لیکن یہ کہ بہرحال میں نے اپنے کو روکا نہیں اس لیے کہ جو بیٹھ جاتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے یہ بھی ایک خیال لگنا چاہیئے تو اس لیے اپنے کو یعنی ایک بات کا خیال لگنا چاہیئے کہ زندگی پر جینا ہے یہ میرا عقیدہ ہے اور زندگی پر جینا ہے تو پھر پریشان کائے کو ہونا ہے لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک فکر رہتی ہے کہ بستر پہ نہ کیا میں پڑے پڑے جائیں بلکہ چلتے ہاتھ پاؤں اللہ رب اللہ سے اپنے پاس بولا ہے تو یہ اصل میں بات یہ ہے اسی لیے علاج کرتے ہیں اسی لیے دوائی کھاتے ہیں تو کوئی ایسا دور آئے تھا جب آپ کو لگا ایسا کہ شاید بستر پہ نہیں یہ لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے یہ اگر اور بگڑے گا تو صورتحال اور خراب ہو کی ظاہری بات ہے اسی لیے حکیم صاحب سے رابطہ قائم کیا تو فائدہ ہو حکیم صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دوائی دی اس کا فائدہ ہوگا بہرحال اب وہ یہ ہے ذرا تو یہ فائدہ ہو جائے تو وہ آپ نے بتایا تھا شاید سر کا کوئی زیتون کا زیتون کا سر کا جو ڈائیویٹیز کے لیے میرا خالق کام دے گا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھا یہ بتائی ایسے ہاتھوں سے بتائی کہ درد کہاں ہوتا تھا یہ ان میں تکلیف ہوتی تھی ہاتھوں میں پیروں میں تکلیف ہوتی تھی جو ہڈیوں کے اندر ہڈیوں میں ہوجت میں نہیں ہوں ہڈیوں میں ہڈیوں میں تو زہری بات ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی اور اس کا فائدہ ہوا بہرحال اب ہر چیز اللہ کا شکر ہے پوری طرح سے وہ کر رہا ہوں میں سوائے اس کے برونکائٹس کا اٹیک ہوتا ہے تو اس سے کوئی تعلق نہیں زہری بات ہے ایک ہلیے چیز ہے اور یہ کہ بہت فائدہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ میں اس کے نتیجے میں گھوم پھر رہا ہوں سب کر رہا ہوں دوائی مستقل جاری رکھے ہوئے ہوں اسی لیے فائدہ ہو رہا ہے جب ہی جاری رکھے ہوئے ورنہ دوائی کھانے کا شوق توڑے یہ ہے آج کل یہ عام ہو گئے بیماری جوڑوں کا یا گھبنوں کا یہ کمر کا درد ہے جس طرح کی لائف سٹیل ہے جو آپ نے بتایا کہ بدلاو ہے تو پریشان ہے علاج کروا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہوں پا رہے ہیں ان تک کیا پیغام آپ پہنچتے ہیں نہیں میرا پیغام یہی ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی تکلف کے انہیں حکیم صاحب سے تعلق خائم کرنا چاہیے اور دوائی لینی چاہیے اور دوائی کھا کے اور یہ خیال لگنا چاہیے کہ ایک دم فائدہ نہیں ہوگا یہ خیال لگنا چاہیے حکیم صاحب بھی کبھی یہ نہیں کہتے کہ فوری فائدہ ہو جائے گا وہ بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھا صبر کرنا پڑے گا تو صبر جو ہے صبر اور شکر دو چیزیں ایک دوسرے سے لادے میں ملزوم ہیں تو حکیم صاحب کے یہاں تعلق قائم کر کے اور صبر سے کام لیتے ہوگے دوائی کا استعمال کرنا چاہیے اور چار پانچ چھ مہینے کے اندر انشاءاللہ بہتر نتائج برامت ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ گھر میں کسی اور تکلیف ہے کسی طرح کی کہ انہوں نے بھی آپ نے حکیم صاحب کے لیے ان کو نہیں نہیں میں نے ابھی تو نہیں کہا ہے لیکن یہ کہ ضرورت ہوگی تو میں دکھاؤں گا بیوی کو اپنی حکیم صاحب کو انشاءاللہ یہ اختر الواسط صاحب جو ایک جانی مانی معروف شخصیت ہیں ہم نے ملنے کا تیہ اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ ہم حال چال بھی جانا چاہتے تھے آپ کا اور یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے دکھانا بھی چاہتے تھے آپ سب کو کہ صرف عام نہیں بلکہ کچھ خاص لوگ بھی ہیں جو حکیم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں کافی وقت سے ہمیں بہت خوش ہوئے آپ سے مل کے ایک تو نہیں نہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے تکلیف کی اور بارال اللہ تعالی حکیم صاحب جو ہیں انہیں لمبی صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر دے اور ہم لوگ ان سے اسی طرح استفادہ کرتے رہے ہیں فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور ان کی علاج سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ اور شفایاب ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے ملاقات کے بھی بہت اچھا لے گا آپ کا حال چال جان کے بھی ہیں بہت اچھا لے گا نہیں بہت شکریہ آپ کا بڑی نوازش تو اگلے ویڈیو میں کسی اور شخصیت سے روبرو ہوں گے ان کی زندگی ان کے جیون میں حکیم صاحب سے جڑنے کے بعد کیسا بدلہ آیا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے فیلال ماہی اس نہ ہوں اگر کسی بھی طرح سے پریشان ہیں آپ بیماری کو لے کر تو جیسا کی پروفیسر صاحب نے بھی کہا ہم بھی آپ سے بار بار کہتے ہیں کہ حکیم صاحب سے ایک بار ضرور جھڑ کے دیکھیں فائدہ ہونا نہیں ہونا یہ اللہ کے حد میں ہے لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا نہیں فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ اس لیے کہ حکیم صاحب جو ہے میں نے کہا نا ان کے یہاں تجارت نہیں ہے خدمت ہے اصل بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اور نیت کی نیکی جو ہے وہ کام آتی ہے بے شک تو اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے آپ سب رکھیں اپنا خیال ہمیں دیجئے اجازت آدھا اپنا مشکار